بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری بہنوں بھائیوں بزرگوں دوستوں سامینوں ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا اپنا ذاتی بھائی محمد عمران طیر اور آپ دیکھ رہے ہیں حسنینی وظائف جو کہ وظیفوں کا بہت بڑا چینل ہے دوستو آج میں آپ کو شبان اور رمضان کے مہینوں میں اللہ اسمد کا ایک ایسا مجرب وظیفہ بتاؤں گا کہ جو بندہ یہ عمل کرنا شروع کر دے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ایک مہینے میں اللہ کے فضل اور کرم سے بالگل امیر ہو جائے گا اور پھر کوئی غم دکھ اس کو باقی نہ رہے گا اس عمل کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق برکر دولت پیسوں کے امبار آپ کا گھر میں گندم روٹی چینی مثال دے رہو نا کہ ہر چیز اللہ پاک آپ کو دے گا اور تنگ دستی کا نام و نشان نہیں رہے گا اور رزق بارش کی طرح برسے گا اور اگر آپ یہ ایک مہینہ جو کہ شبان اور رمضان کا ہے اگر اس میں یہ عمل کر لیتے ہو تو پورا سال آپ کے گھر سے رزق انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر آپ رزق بانٹو کے محلے والوں میں تو پھر بھی رزق ختم نہیں ہو رہا جو وظیفہ میں یہاں پر بتانے جا رہا ہوں اس عمل کی برکت سے آپ ہر قسم کی تنگی سے یعنی کہ رزق کی اور بھی بڑی تنگیاں ہوتی ہیں مثال کے طور پر گھر میں لڑائی جگڑا رولے اور کئی کام بندے کے رکے ہوتے ہیں کئی ایسے کام ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ کیسے کروں تو وہ عمل اگر یہ کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اسے ہر دکھ سے ہر غم سے بری فرمائیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ زیادہ بات نہ کرتے ہوئے آپ کو میں عمل بتاتا ہوں لیکن پیاری بینوں بھائیوں دوستو بزرگو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹسکیشن دبائیں بولیں بھائی ملتی رہے آپ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے ہر جمعہ یا اتوار کو یہ عمل کر لینا ہے آپ نے جمعہ کے دن ایک مٹھی چاول یا گندم لے لینی ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہو نا گندم جس سے آٹا بنتا ہے یا چاول جو آپ بڑے مزے سے بریانی بناتے ہو اس کی بات کر رہوں ایک مٹھی چاول یعنی کچھے چاول لے لیں یا گندم لے لیں اور اس پر آپ کیا کہیں ایک بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے میں آپ کو ایک بار برکت کے لیے پڑھ کے بتا دیتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد بسم اللہ پڑھ کے گیارہ بار درود پڑھیں اور اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ اللہ السمد اللہ السمد اللہ السمد پڑھ کے اس چاول یا گندم پر پھونک مار دیں اول و آخر گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی لازمی پڑھیں جب آپ یہ مکمل عمل کر چکے تو جس گندم یا چاولوں پر آپ نے یہ عمل کیا ہوگا اس کو اسی دوبارہ گندم میں جو آپ کے گھر میں مجود ہے یا چاول ہی ہو جائیں آپ چینی بھی لے سکتے ہیں میری بہنوں بھائیوں اسی میں شامل کر دیں یہ جو دو مہینے ہیں بڑی برکتوں والے ہیں شبان اور رمضان ان میں آپ یہ آر جمعے یا اتوارے ہفتے میں دو بار یہ عمل کرتے رہیں آپ یقین کر لیں کہ پورا سال آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا اور آپ انشاءاللہ کھاتے پیتے رہیں گے اور جتنا کھائیں گے اتنا بڑے گا حتیٰ کہ آپ بانٹیں گے اور بڑے گا کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ دس گناہ دنیا میں اللہ دیتا ہے اور ستر گناہ آخرت میں دیتا ہے اور یہ عمل آپ یعنی کہ شبان اور رمضان کے علاوہ بھی کرتے رہا کریں جمعہ والے دن اور اتوار والے دن چینی لیں یا گندم لے لیں یا چاول لے لیں اس پر اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد بسم اللہ پہلے پڑھنے تین سو تیرہ مرتبہ اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد پڑھ گے پھونک دے اور اس کے بعد وہی جو چیز آپ نے جس پر دم کیا ہوگا چاہے چینی ہو اول بہتر یہی ہے کہ چاول ہوں یا گندم ہو ٹھیک ہے چینی ایک الادہ میں نے آپ کو آپشن بتا دیا ویسے کیونکہ استعمال ہونے والی یہ گھر میں جو خوراک ہے یہی ہے اس پر آپ یہ عمل کر لیا کریں اور پھر اس کے بعد وہی چیز آپ نے اسی گندم میں یا چاولوں میں مکس کر دینی ہے انشاءاللہ تعالی پورا سال جب آپ یہ عمل کرو گے اگلا سال تک آپ کا رزق نہیں ختم ہوگا اور جب پھر اگلے ہفتے آپ پھر عمل کر لوگے تو وہاں سے پھر تاریخ شروع ہو جائے گی اگلے سال کی کہ بھئی ہاں بھئی اس نے یہ عمل کر لیا ہے اب انشاءاللہ پورا سال اس کا رزق ختم نہیں ہوگا کیونکہ اس عمل کے پڑھنے والے سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں اور آپ کے گھر میں رزق اور تنگ دستی کو ختم کر دیتے ہیں رزق بارش کی طرح پورا سال برستا ہے اور آپ کے گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا اللہ تعالی رزق کے بند دروازے کھول دے گا اور آپ کے رزق کے جو وسیلے ہیں وہ پیدا کر دے گا اور ایسے وسیلے پیدا کرے گا جس کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا نہ ہوگا دوستو وظیفہ کے مطلق ضروری باتیں یاد رکھیں وظیفہ پورے یقین سے کرنا ہے جیسے میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے ویسے ہی وظیفہ کرنا ہے اور صدقے کی نیئے سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں کیونکہ جب آپ صدقے کی نیئے سے شیئر کریں گے تو آپ کے گھر میں ویسے بھی بڑی برکتیں اور رفتیں اللہ پاک عطا فرمائے گا اپنے بھائی محمد عمران طایر کو اجازت دیں ہاں آخری بات یہ کہوں گا کہ جو لوگ دعوں کا کہتے ہیں اللہ پاک ان کو صدقے محمد عربی کے ہار قسم کے دکھ غم درد سے محفوظ فرمائے اپنے بھائی محمد عمران طایر کو اجازت دیں جلد انشاءاللہ بلطور زندگی اگر زندگی رہی تو ہم انشاءاللہ پھر عذرید لگائیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ